بولی ووڈ کی شاندار عدکارہ پیٹی زنٹا اب تو وہ بولی ووڈ میں نہیں ہے لیکن اس سے پہلے وہ بولی ووڈ میں تھی اب وہ آئی پیل کی ٹیم بھی اون کرتی ہیں ساتھ ساتھ بریٹلی کے ساتھ بھی ان کے بڑے قریبی تعلقات رہے جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ تنقید میں ہیں ایک حاصل کا شکار ہوئے دو حاصلات ان کے ساتھ ہوئے اور دونوں حاصلات کا ذکر انہوں نے خود کیا ایک دفعہ بیکاری نے ان کے موپر پیسے کیوں مارے اور خاتون نے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا یہ بتاتے ہو کافی زیادہ غصہ ہو گئی انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے ساتھ ہی ظلم کیا جاتا ہے اور ہمیں ہی ظالم قرار دیا جاتا ہے اس میں سیلیبرٹی کا انصر لائے جاتا ہے میری بیٹی کا ہاتھ مروڑا گیا اس کے ساتھ تصویر بنوائی گئی کیوں کیونکہ ایک سیلیبرٹی کی بیٹی ہے بیکاری نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور الٹا یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب میں نے بیکاری کے ساتھ بتتمیزی کی ہے کیا سارا معاملہ ہوا دو ویڈیوز نکل کر سامنے آئے میری کوشش بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو خوش آمدی میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ویچ سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب بینے بخت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرستوں میں جناب پریٹی زنٹا بولی ووڈ کی ایک شاندار ادھکارہ رہی ہے ماضی کی ادھکارہ ہیں آپ تو فلموں میں آتی نہیں ہیں شارو خان صاحب کے ساتھ انہوں نے ایک فلم کی تھی دل سے اس فلم کا نام تھا بڑی مشہور یہ فلم ہوئی تھی لیکن اس کے بعد پریٹی زنٹا کا کیریئر زیادہ ادھ سے چلا نہیں اب ان کے ساتھ ایک ایسا حاصل پیشہ آیا جس کی وجہ سے وہ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہیں میں نے دیکھا جناب ٹویٹر پر کافی زیادہ لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ پریٹی زنٹا نے ایسا کیا کیا بولی وڈ میں ماضی میں ان کا رابطہ تھا بریٹلی کے ساتھ ان کے کافی زیادہ عشق موشک کے چرچے رہے ہیں ساتھ ساتھ آئی پیل کی ٹیم انہوں نے رکھی ہوئی ہے لیکن کانٹورسی کا شکار ہمیشہ سے رہی ہے لیکن اب انہوں نے ایسا کیا کر دیا جس کی وجہ سے لوگ ان کو کافی زیادہ لانتان کر رہے ہیں دو واقعات ہیں دونوں واقعات میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا اور پریٹی زنٹا کافی عرصے بعد خبروں میں واپس آئی ہیں جناب ہوا یہ ایک ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور وہ ویڈیو ہے جناب پریٹی زنٹا اپنی بیٹی کے ساتھ ہیں اور بیٹی کے ساتھ ایک خاتون آتی ہیں اور وہ تصویر کھچوانا چاہتی ہے پریٹی زنٹا کے ساتھ ان کی بیٹی کے ساتھ پریٹی ان کو بنا کر دی تھی کہتی ہیں جناب آپ نہیں لیں پکچر کیونکہ میں اپنی فیملی کے ساتھ موجود ہوں اگر میں اکیلے ہوتی تو آپ تصویر لے لیتے ہیں لیکن ابھی نہ لیں فیلحال تصویر لیکن وہ آنٹی نہیں مانی انہوں نے کہا نہیں جناب میں نے تو پکچر لینی اور ہر حال میں پکچر لوں گی اچھا کچھ فینز ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ہاتھ دو کہ آپ کو پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ اس حد تک آپ کے ڈائی ہارڈ فین ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی میں یہ سب سے سنیری موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے پسندیدہ سٹار جس کے وہ ڈائی ہارڈ فین ہیں وہ ان کے سامنے نظر آ جائے ان کے لئے زبردست قسم کا مومنٹ ہوتا ہے یہ اور اس کو وہ ضائع نہیں کرنا چاہتے لیکن اس وجہ سے وہ بہت سارے لوگوں کی پرائیویسی کو تحس نحس کر کے رکھتے تھے اور ایسا ہی ہوا انہوں نے کیا کیا جناب انہوں نے پریٹی زندہ کی بیٹی کو نہ صرف گال پر کس کیا ان کے ساتھ تصویر بنوائی اس کا ہاتھ کس کر کے پکڑا اور اس کے ساتھ اپنی طرف کھیج کے انہوں نے تصویر بنائی اور اس کے بعد یہ جاؤ ہو جاؤ وہ بھاگ گئی ماں سے پریٹی زندہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں اس پر ریاک کیسے کروں اس لئے میں نے جانے دیا کہ یار چھوڑیں کوئی بات نہیں فین ہے چلتا ہے سب سارے معاملات اس کے بعد ایک اور سی اس کی وجہ سے پریٹی زندہ کو کافی زیادہ گالم گلوچ کا سامنا اس وقت کرنا پڑا ہوا یہ پریٹی زندہ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ جناب میں ہمیشہ سے ایک بیکاری کو پیسز دیا کرتا اچھا ہوتا ہی ہے کہ ممبئی میں جیسے پاپرازی کو پتا ہوتا ہے نا کہ فینس کہاں سے نکل رہے ہیں کہاں سے جا رہے ہیں کدھر سے آ رہے ہیں کدھر سے جا رہے ہیں فینس سب کو پتا ہوتا ہے پاپرازی کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی کہاں جا رہے ہیں اس لئے وہ پکچرز بنانے پہنچ جاتے ہیں بیکاریوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جناب یہ بولی وڈ سٹارٹز ہیں ان کے پاس کچھ نہ کچھ کیش موجود ہوگا ان کے سامنے مانگیں گے پاپا رازی موجود ہوں گے یہ اپنی عزت بچانے کے لئے کچھ نہ کچھ پیسے دے کے چلے جائیں گے ہمارا بھی کام چل جائے گا اور ان کا بھی کام چل جائے گا آپ نے دیکھا ہوگا بیکاریوں کی یلغار ہو جاتی ہے جب بھی بولی وڈ کے جو سٹارٹز ہوتے ہیں پبلک میں نکلتے ہیں تو ان کے پاس بیکاریوں کی یلغار ہو جاتی ہے کافی زیادہ لوگ آ جاتے ہیں ایسا ہی پریڈی زنڈہ کے ساتھ ہوا پریڈی زنڈہ یہ بتا رہی ہیں کہ جناب میں ہر بیکاری کو یوزلی پیسے دے دیتی ہوں اور ایک بیکاری تو ایسا ہے جس کو میں آج سے نہیں ایک زمانے سے پیسے دیتی آ رہی لیکن ایک دفعہ کیا ہوا کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے میرے پاس کریڈٹ کارڈ اور میں نے اس بیکاری کو بولا کہ میں تمہیں ہر دفعہ پیسے دیتی ہوں آج میرے پاس پیسے نہیں ہے میرے پاس کریڈٹ کارڈ ہے اس وعی سے میں تمہیں بھیگ نہیں دے پا رہی ہوں تمہاری مدد نہیں کر پا رہی ہوں تو مجھے معذرت میں معذرت خواہوں لیکن پریڈی کے ساتھ ایک اور خاتون موجود تھی انہوں نے اپنا پرس کھولا پرس میں سے پیسے نکالے اور اس بیکاری کے ہاتھ نے پکڑا دی لیکن بیکاری نے جب وہ پیسے دے کے نا تو اس نے اٹھا کے وہی پیسے پریڈی زنٹا اور جو خاتون دینا ان کے موہ پہ دے مارے اور اس کے بعد پریڈی زنٹا گاڑی بیٹھی اور وہ وہاں سے جانے لگی تو بیکاری اس کے پیچھے بھاگا اب جب یہ ویڈیو نکل کر سامنے آئی تو سوشل میڈیا پر لوگوں نے لانتان کرنا شروع کر غصہ کرنا شروع کر دیا گالم گلوج کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ جناب یہ بڑے شارز ہوتے ہیں یہ کسی کی ویلیو نہیں سمجھتے یہ کسی کے معاملات نہیں دیکھتے اور اسی وجہ سے جناب یہ دیکھیں ہیں انہوں نے بیکاریوں کے ساتھ کیا سلوک انہوں نے بیکاریوں کو مارا پیٹا ہے انہوں نے اس کو دھکے دی ہیں اس کے ساتھ بس سلوکی کی ہے بیکاری اس سے پیسے مانگ رہا تھا لیکن پریڈی زنٹا اپنے اندر ایک سلیبرٹی ہو گئی ہیں تو اس ویسے وہ تمام چیزیں انہوں نے خاطر میں نہیں لائیں اور انہوں نے بیکاری کے ساتھ بتنیزیا پریٹی زنٹا اپنے بیان میں یہ کہتی ہے جناب انہوں کا بھی ایک ریسٹلی بیان ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہر دفعہ ہر معاملے میں کسی بھی سلیبرٹی کو مورود الزام ٹھرانا آپ لوگوں نے بند کر دینا چاہیے آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ اس کے بیچے کیا معاملات تھے کیا چیزیں تھی کیا چیزیں کار فرما تھی میں اس بیکاری کو ہر دفعہ جب بھی وہ مجھے ملتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ پیسے دیتے ہیں لیکن بہت سارے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کیش نہیں ہوتا آپ کیا کرتے ہیں آپ میچورٹی ٹائم پہ یا تو کیونکہ بھارت کے اندر پی ٹی ایم جگہ خیز زیادہ چلتا ہے وہ آپ یوز کرتے ہیں یا پھر آپ کیا یوز کرتے ہیں آپ کریٹ کارڈ یوز کر رہے ہیں ہمیں ایک ایسی جگہ پر آیا تھے جہاں پر کریٹ کارڈ ایسی لی یوز ہو رہا تھا تو ہم نے کریٹ کارڈ یوز کر لیا اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمارے پاس کیش نہیں تھا اس بیکاری کو ہم پیسے نہیں دے سکے لیکن میری ساتھ والی جو خاتون تھی انہوں نے جب پیسے دیئے تو اس کو بیکاری کو پیسے کم لگے اور جب وہ کم لگے تو اس نے میرے موپے اور میرے ساتھ والی خاتون کے موپے مار دیا ہم نے اس کو بھی اگنور کیا ہم گاڑی بیٹھے اور وہاں سے چلے گئے لیکن اس کے بعد وہ بیکاری بتتمیزی پر تو لائے اور میری گاڑی کے پیچھے بھاگنے لگا اور پاپا رازی کیونکہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور بیکاریوں کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ ایسے سٹارٹس کے درمیان اپنے آپ کو کیش کرایا جائے ان سے کیش لیا جائے اور اگر وہ بتتمیزی کریں تو کہا جائے کہ جناب دیکھے ہی کس طرح سے ہمارے ساتھ سلوک کر رہے ہیں سمپتی گین کرنے والی بات مظلومی عظامیت کرنے والی بات وہ بیکاری ہمارے پیچھے بھاگنے لگا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو پتا تھا کہ یہاں پر پاپا رازی کھڑے ہیں یہاں پر لوگ کھڑے ہیں اسی وجہ سے اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جانا چاہیے یا کیا جائے گا یہ سارے معاملات ہیں اور اس وجہ سے پریٹی سٹا کو پریٹر پر کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا میرا آپ سے سوال یہ ہے یہ صورتحال کا سامنا سلیبرٹی کو چھوڑ دیں ہر دوسرے انسان کے ساتھ ہوتا ہے ہر دوسرے انسان کو پتا ہوتا ہے کہ جناب اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں کیا چیزیں ہیں کیا معاملات چل رہا ہے کیسے چل رہا ہے کس طرح کے چل رہا ہے کبھی اس کے پاس کیش ہوتا ہے کبھی اس کے پاس کیش نہیں ہوتا ہے وہ کبھی کبھی بیکاری کو پیسے دے دیتے ہیں کبھی نہیں دے پا دے اس میں سلیبرٹی کا یا نون سلیبرٹی کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس سارے معاملے میں سلیبرٹی کے ایک انصر کو لایا گیا اور لانے کے بعد پریٹی زنڈا پر کافی زیادہ تنقید کی جاری پریٹی زنڈا پر اس سے پہلے پریٹلی کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے شاروخان صاحب کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے دیگر ان کی افیرٹس کے حوالے سے کافی زیادہ تنقید کی جاتی رہی اور اس کو انہوں نے پروپر جواب نہیں دیا لیکن یہ وہ معاملات ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ مجھے لبکشائی کرنی تھی ایک تو میری بیٹی کے ساتھ بتتمیزی اس خاتون نے کی میں اس پر چپ رہے گی لیکن لوگ مجھے تنقید کا نشانہ بنا لے اور پھر ایک اور چیز ہوئی اور اس کے ساتھ بھی میرے ہی مجھے ہی مظلوم مجھے ہی ظالم بنانے کی کوشش کی جاری ہے تو جناب اس پر آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ آپ سب کومنٹ سیکشن میں بھی رائے کی ایزار ضرور کریں سلمان مرزا کو دیجئے جازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھی گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی